بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کو میری جانب سے بہت بہت عید مبارک آج عید کا موقع ہے تو میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں بہت ہی زبردست ریسیپی نمکین گوش پشاوری سٹائل میں تو بینہ ٹیم ویس کیے ہم چلتے ہیں سیدھا اپنی ریسیپی کے جانب جی ہاں بہت ہی آسان اور بہت ہی قوک بننے والی ریسیپی ہے وہ بھی بہت ہی کم انگریڈینس ہے ٹھیک ہے اس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے نمک ہزوزائکہ میں یہاں پہ لے رہا ہوں ون ٹی سپون اس کے علاوہ ٹیماتر ہمیں چاہیے ایک عادت اس کے چھلکے اتارے ہوئے اور اس کو چار حصوں میں کٹ کیا ہوا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ گرین چلیس آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے رہے دے سکتے ہیں میں یہاں پہ لے رہا ہوں تین سے چار عادت اس کے علاوہ بلیک پیپر ہمیں چاہیے ون ٹی سپون اس کے علاوہ گرلگ این جنجر کا پیسٹ ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون اس کے علاوہ واتن یعنی پانی ہمیں چاہیے ہاف کپ اس کے علاوہ آئل ہمیں چاہیے ہاف کپ اس کے علاوہ ہرہ دنیا ہمیں چاہیے چوب کیا ہوا ون فور کپ میں اس کو بنا رہا ہوں مٹن میں 300 گرام مٹن ہے آپ چاہے اس کو بیپ میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم پریشر کوکر کو چولے پر رکھیں گے چولے پر رکھنے کے بعد اس کو گرم کرنے کے لئے رکھیں گے جب گرم ہو جائے اس میں آئل ایٹ کریں گے اور اچھی طرح آئل کو آپ نے گرم کرنا ہے بہت ہی ہائی فلیم پہ اور اس میں گرلک اور جنجر کا پیسٹ ایٹ کر کے تقریباً پندر سے سولہ سکنڈ کے لئے اچھی طرح اس کو سوتے کرنا ہے بہت ہی اچھی اور بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو بہت زیادہ سپائس لائک نہیں کرتے ہیں تو ان کے لئے بہت زبردست ریسپی ہے آپ ضرور ریسپی کو ٹرائی کریں انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں گرلک اور جنجر پیسٹ ہمارا سوتے ہو چکا ہے اب ہم اس میں گوش ایٹ کریں گے گوش ایٹ کرنے کے بعد گوش کو تقریباً تین سے چار میڈ کے لئے آپ نے اسی آئل میں فرائی کرنا ہے اور اتنا فرائی کرنا ہے کی گوش کا کلر چینج ہو جائے بلکل وائٹ ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوش ہمارا تقریباً ہاف فرائی ہو چکا ہے اور کلر بھی وائٹ ہو چکا ہے اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ڈالتے جائیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ٹیمارٹر ایٹ کریں گے ٹیمارٹر کا چھلکے اتارے ہوئے ہیں اور چار حیثوں میں کٹ کیا ہوا اس کے علاوہ نمک ہم اس میں ایٹ کر دیا اس کے علاوہ بلیک پیپر پورا نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا ہم بلیک پیپر ایٹ کریں گے اور لاس میں گرین چلیز ہم ایٹ کریں گے اور اچھی طرح اس کو ایک دفعہ مکس کرنا ہے گرین چلیز بھی ہم نے ڈال دیا اور مکس کرنے کے بعد اب ہم گوش کو گلانے کے لئے تقریباً ہاف کپ کے قریب پانی ایٹ کریں گے ٹھیک ہے جی جتنا گوش ہوگا اسی حساب سے آپ نے پانی ایٹ کرنا ہے میرے یہاں پر تین سو گرام گوش تھا اس لئے میں نے ہاف کپ پانی ایٹ کر دیا اب پانی ایٹ کرنے کے بعد پریشر کوکر کا ڈکن بند کر کے تقریباً اس کو چھے سے سات میلٹ کے لئے ہائی فلیم پر اس کو پریشر پر کوک کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھے سات میلٹ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے اب ہم اس کا ایئر ریلیس کریں گے اور فلیم بند کر کے ٹھیک ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی موجود ہے لیکن ابھی مزید ہم نے اس کو دس میلٹ بلکل میڈیم فلیم پر پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے صرف آئل رہ جائے اب ہم اس کو فرائپن میں شفٹ کر دیا تاکہ ایزیلی آپ لوگوں کو نظر آ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا نمکین گوش کا پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے صرف آئل رہ گیا ہے اب ہم اس میں ہرہ دنیا چھڑکائیں گے ہرہ دنیا ایٹ کرنے کے بعد لاسٹ میں جو بلیک پیپر میں نے بچایا ہوا تھا وہ اس کے اوپر چھڑکائیں گے اس سے یہ ہوتا ہے اس کا خوشبو بہت ہی زورتس آتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا ہرہ دنیا این بلیک پیپر ڈالنے کے بعد اگین ایک دفعہ اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور یہ نمکین گوش ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم صرف کریں گے اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹس کرنا نہ بھولئے امید کرتے ہیں آج کی یہ ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے ملتے ہیں کسی اور نئے ریسی پی کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور لائک کمنٹس اور شیئر کریں جہاں رہے خوش رہے اللہ حافظ اللہ حافظ